السلام علیکم دوستو آج میں موجود ہوں گجر خان میں دوست ہیں مرتضی علی انہوں نے ایک سرف کا سیٹ اپ لگایا ہوگا بہت بڑا ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ فارمولیشن اس علاقے کے مطابق تھوڑا سا ڈسٹرب تھی جس کو سیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں تو ابھی ملواتے ہیں آپ کو مرتضی بھائی سے اور دیکھتے ہیں ان کے فارمولیشن کس طرح سے ان کی سیٹ کی گئی ہے جی اسلام علیکم ارزا بھائی علیکم اسلام رضوان بھائی پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا بہت ٹائم دیا اور ماشاءاللہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو فرمولیشن دی ہے اور ان لوگوں کو کمیاب کروا ہے جی بلکل ابھی تھوڑا بہت ہم مسئلے میں دو چار تھے ہمارے پرابلمز آ رہی تھی جاک کی فارمنگ کی پرابلمز آ رہی تھی اور کہ ہاتھوں کو ایریٹیٹ کرتا ہے اس چیز کی پرابلم آ رہی تھی لیکن ماشاءاللہ ابھی ہم نے سیمپل بنایا ہے جو پرابلمز آ رہی تھی اس کو سارے کو آور کم کیا ہے کوئی چیزیں ہم یوز کر رہے تھے جن کا ایفیکٹ نہیں تھا پڑا تو ابھی ماشاءاللہ ہم نے سیمپل نکالا ہے ابھی ہم سیمپل تیار کرنے کے بعد آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ وائٹنس بھی اچھی آگئی ہے اس میں جو فارمنگ ہے وہ بھی اچھی ہوگی ہے اور جو کپلے سے داگ بھی بہت اچھا ہوگئے تو میں آپ کا شکریہ دار دار ہوں گا رزوان بھی چلے جی آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ شروع کرے جی اس میں سب سے پہلے آپ نے اس میں کیا ڈالا ہوئے جی دکھائیں سوڈا ایش سوڈا ایش آپ نے اس میں ڈال دیا سب سے پہلے اس میں ہم نے سوڈا ایش ڈالا اور اس کے بعد ہم سلفیونک ایسڈ اب اس میں مکس کر رہے ہیں اور سوڈا ایش سلفیونک کے ساتھ اپنا ریاکشن کرے گا سب سے پہلے جی جی ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں اس کو ڈالتے جائیں ساتھ ساتھ آپ مکس کرتے جائیں اور یہ ماشاءاللہ رزوان بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جدر مرضی لے جائیں یہ فرمولیشن انشاءاللہ کمیاب ہوگی جی انشاءاللہ چلیں جی نیکسس میں ڈالیں نیکسس میں کیا ڈالے لگے اب اس میں ہم سوڈا لائٹ جسے یو ٹی پاورڈر بھی کھا جاتا ہے جی جی وہ ہم مکس کریں گے کریں جی کریں جی اچھے طرح سے مکس کریں اس میں ڈلی نہیں رہنے چاہیے اس کے بعد نو شاری آٹھ گرام اسلس اسلس سوچ ہو جی اسلس یہ نو شاری آٹھ سے جام ہو جائیں نو شاری آٹھ ہو جی اسلس ڈال دیا جی آپ اسلس ڈال دیا جی ٹھیک ہے وہ صحیح طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس کا فولی رییکشن ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم صحیح دا یہ رنگین دانہ رہا دیا جی ٹھیک ہے جی یہ دوسرے والا ڈیٹرزنٹ ڈال دی ہے اس میں اور اس کے بعد ہم ایک اس میں پورڈر یوز کریں گے جو خشکی دیتا ہے جو خشکی دیتا ہے جی اب کیا ڈالے لگے ٹھیک ہے جی سوپ سٹون ہے چھیک ہے سوپ سٹون وائٹ والا ڈالیں گے تاکہ اس کے وائٹنس اچھی آئے اچھا اس کے بعد بتیس گرام ڈیٹرزنٹ اس کے بعد ہم ٹی ایس بھی اس میں استعمال کریں گے جو ہارڈ وارٹر کو سوفٹ کرتا ہے ڈالیں گے آئے ہوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمت لئے ہویا دانہ کے بعد نمک دانہ اور نمک ان میں سے جو مرضی انڈ پر ڈال دیں نمک انڈ پر ڈال دیں تو بھی ٹھیک ہے دانہ نمک کے بعد بھی ٹھیک ہے لیکن جو درمیان میں ڈالانا ہم نے دانہ یہ نہیں تھا چلیں وہ ابھی طبیعی چکے نمک اب آپ اس میں پاہنے پورا چلیں دکھائیں جی اس کے کیا پوزشن آئی ہے ٹھیک ہے جی اس کی وائٹنس اور پہلی وائٹنس میں کو فرقا ہے نہیں وائٹنس بلکل یہ زیادہ ہے اس سے یہ وائٹنس زیادہ آرہ ہے اس کو دباؤ آپس میں جوڑتا ہے نہیں جوڑے گا جوڑا ہے ٹھیک ہے یہ دعا کر یہ مسئلہ ہو جائے گا کوئی بات نہیں یہ سوپ سٹون اڑتا ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہے لیکن ماسک آپ نے ضرور پہلنا ہے یہ تو صحیح ہے چلیں جب اس کو چیک کریں پانی میں ڈال کے تھوڑا سٹھ لے لیں چلیں جی ڈالے پانی میں ڈالے م فارمینگ ملترین موسیقی اب اس میں صرف فرق ایک ہی ہے کہ اس کی جاغ پتلی ہے اس کی جاغ گاڑی ہے یہ جاغ بیٹھے گی نہیں جلدی سے یہی ایک خاص فرق تھا جس کی وجہ سے پرابلم تھا انشاءاللہ یہ آپ کی کمپلین ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کہیں سے کوئی کمپلین کسی قسم کی نہیں آئے گی پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ اس کو سیل کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور جو دوست لینا چاہتے ہیں صرف کی اچھے کوالٹی صرف اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو یہ مرتضی بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں مرتضی بھائی دوستوں کو اپنا نمبر شیئر کر دیں تاکہ جو خریدنا چاہے آپ سے رابطہ کر سکے 03369949623 یہ تھے جی مرتضی بھائی یہ سارا سیٹ اپ ان کا فیکٹری آپ کو میں دکھا دیتا ہوں بہت ہی بڑا سیٹ اپ ہے اور بہت اچھا سیٹ اپ ہے اگر کوئی دوست اچھا صرف صرف ایکسل صرف ایریل ان کے مقابلے کا اگر کوئی صرف خریدنا چاہتا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جی ان کا میکچر ہے بہت بڑا بڑی اچھا سیٹ اپ انہوں نے رگایا ہوئے یہاں پہ یہ سارا میٹیریل ان کا ہے اور ساری کی ساری آلہ کوالٹی کے چیزیں استعمال کی گئی ہیں جو پہلے اگر کوئی انیس بیس کا فرق تھا بھی تو آپ بہت زبردست تریقے سے ان کی چیزیں آگئیں ڈیلی صرف کے نام سے ان کا صرف ہے یہ دس روپے والی پیکنگ ہے ڈیلی صرف کی جو اس مشین سے کی جاتی ہے یہ ہمارے پاس دکھا دیتا ہوں یہ ون کے جی کی پیکنگ ہے اسی طرح سے بہت اچھی پیکنگ ہے اسی طرح سے پانچ کلو والی پیکنگ بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے اگر کوئی بھی دوست کلو والی لینا چاہے دس روپے والی پیکنگ لینا چاہے یا پانچ کلو والی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے اس طرح سے ان کی پیکنگ کا یہ سسٹم ہے تو یہ پانچ کلو والی پیکنگ ہے جی اگر کوئی دوست لینا چاہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں تو مرتضی بھائی کا نمبر شیئر کر دیا گیا ہے شکریہ دوستو ویڈیو پسند آئے تو دعاوں میں یاد رکھنا ہو کے دوستو اللہ حافظ